موسیقی ہلیلویا کلام خدا کی طرف بڑھتے ہیں اور آج کا جو ٹاپک ہے موضوع ہے وہ ہے نیو لائف نئی زندگی ہم مہینے کے ہر پہلے اتوار کو ایوری فرس سنڈے پانی کے ببتس میں دیتے ہیں تو یہ بات میرے دل میں آئی کہ میں آج آپ کے سامنے نیو لائف نئی زندگی کے تعلق سے کلام خدا کو شیئر کروں میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا اپنے سرمن میں جان ڈا بیپٹس کی منادی اس کا پیغام ایک ہی پیغام تھا اس کا اس کے پاس ایک ہی موضوع تھا ایک ہی ٹاپک تھا اور وہ کیا تھا توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی اور پھر خدا یسو مسی نے بھی اپنی خدمت کا آغاز کیا اور کن الفاظ سے آغاز کیا توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی تو میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی چرچ کو خدا کو اس پیغام پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ بائبل مقدس کا بنیادی مرکزی جو پیغام ہے وہ توبہ کا پیغام ہے اور جیسے لوگ توبہ کرتے ہیں خدا ان کے حالات بدل دیتا ہے ان کی زندگی بدل دیتا ہے صورتیال تبدیل ہو جاتی ہے تو بہت ضروری ہے کہ ہم اس پیغام کے تعلق سے سیکھیں پہلوس حصول کے خطوط میں سے کرنتیوں کو لکھا گیا دوسرا خط پانچوں باب اور سترہ آیت مقدس کلام میں یوں رقم ہے جی اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے تو وہ نیا مخلوق ہے پرانی چیزیں جاتی رہیں پرانی چیزیں جاتی رہیں دیکھو وہ نئی ہو گئی دیکھو وہ نئی ہو گئی اور سب چیزیں خدا کی طرف سے ہیں اور سب چیزیں خدا کی طرف سے ہیں جس نے مسیح کے وسیلے سے جس نے مسیح کے وسیلہ سے اپنے ساتھ ہمارا میل ملاب کر لیا اپنے ساتھ ہمارا میل ملاب کر لیا اور میل ملاب کی خدمت ہمارے سکرد کی اور میل ملاب کی خدمت ہمارے سکرد کی سکرد کی بہت شکریہ سے مقدس کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت سب کہیں گے آمین اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے نیو لائف نئی زندگی کے تعلق سے ہم سیکھیں گے جو کچھ آپ کرتے ہیں وہ نجات نہیں بلکہ جو کچھ خداوند یسو مسیح نے کیا ہے وہ نجات ہے اور آپ اسے سادگی سے قبول کر لیتے ہیں وہ نجات کہلاتی ہے ہم نے صرف اسے لینا ہے جیسے لکھا ہے اسی کے مار کھانے سے ہم نے پائی پائیں گے نہیں پائی آپ نے صرف لینا ہے کیونکہ شفا موجود ہے اویلیبل ہے آپ نے اسے صرف ریسیف کرنا ہے آپ نے اس کے لیے کوشش نہیں کرنی آپ نے سمپلی ایمان لانا ہے اور اپنی شفا کو ریسیف کر لینا ہے لے لینا ہے کیونکہ وہ مفت ہیں ہیلیلیبلیا کیونکہ وہ مفت ہیں فری اسی طرح نجات بھی مفت ہیں آپ نے سمپلی یسو مسیح کے کفارے پر ایمان لانا ہے اور نجات کو ریسیف کرنا ہے اور جب ہم کلوسیوں یا کلوسیوں پہلے باپ کی تیرہویں اور چودہویں آیت پڑھے تو وہاں پر لکھا ہے کہ اس نے ہم کو تاریکی کے قبضے سے چھڑایا کان سے تاریکی کے قبضے سے چھڑایا یعنی ہم انہیں نجات بکشے تاریکی میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ غلامی تاریکی ہے غلامی کیا ہے جی اور ازادی کیا ہے روشنی اب گناہ کی غلامی تاریکی سے ایک ہی ذات ایک ہی ہستی ہمیں چھڑا سکتی ہے اس ہستی کا نام یسو ہے کیونکہ اس نے کہا دنیا کا نور میں ہو ہیلیلویہ تاریکی سے جو چیز چھڑا سکتی ہے وہ روشنی ہے اور یہ بات ہم اکثر سکھتے ہیں کہ تاریکی کو میسج کی ضرورت نہیں ہے تاریکی کو جھڑکنے کی ضرورت نہیں ہے تاریکی کو روشنی کی ضرورت ہے اور وہ روشنی کیا ہے یہ سمسی ہے اور جب ہم کرنٹیوں دوسرا کرنٹیوں پانچویں باب کی اکیسویں آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں کیا ملتا ہے لکھیں جو گناہ سے واقف نہ تھا اسی کو اس نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا بنانی بلکہ ٹھہرایا اس کو بھی درست کرنے کی ضرورت ہے وہ ہماری خاطر گناہ ٹھہرا ٹھہرایا گیا کھڑا کیا گیا اسے کہ وہ ہماری خاطر گناہ ٹھہرے کس بات کے لئے جو گناہ سے واقف نہ تھا آپ جانتے ہیں اس مسیح کی ذاتی اقدس کے بارے میں کہ وہ سن لیس تھا لا خطہ تھا ہیلیلویہ دنیا میں جدرے انسان پیدا ہوئے ہیں دعوت بھی اس بات کا اقرار کرتے ہیں منوویچ گناہ دے جو جڑے کہندے ہیں نا یہ پدائشی مسیحی ہیں ان کو بھی ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے آپ پدائشی مسیح نہیں ہیں پدائشی گناہ کہا رہے ہیں کلام کیا کہتا ہے منوویچ گناہ دے ہاں جی کئی کہندے ہیں ایسی پدائشی فلاہ مشن دے ہیں پول جو اسے کھال لوں یہ دھوکہ دیا ہے آپ کو یہ ڈیسیپشن میں رکھا گیا آپ کو لوگوں کو کہ جی آپ پدائشی طور پر مسیح ہیں آہاں پدائشی طور پر گنے گار ہیں اور زبور نویس اس کے بارے میں میں سکھاتا ہے کہ مجھے گناہ کی حالت میں میری ماں نے پیدا کیا ہے یہ وہ گناہ ہے جو بلڈ لائن میں آتا ہے جو بلڈ لائن جو آپ کا جو نصب نامہ ہے یہ آپ کے آپ کی فیملی سے آپ کو ملتا ہے اور اس لئے کلام میں لے کہے سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے ایک ہی ذات ہے ایک ہی ہستی ہے ایک ہی شخصیت ہے اور وہ یسو کی ذاتی اکدس ہے جو لا خطا ہے کیونکہ اس اس کی پدائش میں انسان کا کوئی عمل دخل ہی نہیں ہے ہلیلویہ اس کی پدائش میں انسانی عمل دخل ہی نہیں ہے اس سبب سے وہ لا خطا ہے اور وہ اکیلہ ہی لا خطا ہے آدم سے یسو تک اور یسو سے لے کر آج کے دن تک صرف یہ سمسی کی ذاتی اکدس ہے جو لا خطا ہے اور اس لئے رسول لکھتے ہیں ان کے بارے میں جو گناہ سے نا واقف تھا وہ گناہ کو نہیں جانتا تھا نئے سرے سے پیدا ہونا نئے مخلوق اس کی وضاحت یہ ہونا تین پانچ سے سات یہ جب ہم پانچویں چھٹی اور ساتویں تین آیات پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں اس کا جو ہے وہ سارا بھید مل جاتا ہے اس کی ساری میسٹری ہمیں مل جاتی ہے میسٹری کیا ہے جب یہ سمسی ایک شرعہ کے عالم سے اور آپ یاد رکھیں کہ وہ ایک پڑھا لکھا شخص تھا پی ایچ ڈی کی ہوئی تھی اس نے ڈاکٹر تھا وہ اس نے ڈاکٹریڈ کر رکھی تھے مذہبی بھی اور دوسری بھی لیکن خور کریں کہ آج بھی اس شرعہ کے عالم کی طرح بے شمار علم الہی کے ڈاکٹر بھی ہیں لیکن پھر بھی وہ علم الہی کی غلط تشریح کر رہے ہیں افسوس کلام فرماتا ہے کہ جو وہ یہ سمسی کو رات کے پیروں میں ملنے جاتا ہے نائٹ ٹائم کیوں اس کے دل میں سچائی سننے اور حاصل کرنے کی جستجو تھی لیکن وہ اپنے لوگوں سے اپنی قوم سے کیونکہ بڑے عوضے پر فائز تھا ڈرتا تھا کہ اگر مجھے مذہبی لیڈرشپ یا جو میری قوم ہے مجھے دیکھ لے گی تو وہ شاید مجھ پر فتوے دیں جیسے آج بھی کئی دفعہ لوگ کلام کے بھوکے اور پیاسے ہوتے ہیں اور دوسرے لوگ ان پر جھوٹے الزام لگانا شروع کر دیتے ہیں لیکن میں نیکتویمس کی دلیری کو داد دیتا ہوں کہ اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ جائے گا بے شکرات کو جائے گا میں اس کی اس کوشش کو اپریشیڈ کرتا ہوں یہاں پر کہ اس نے رات کے پیروں میں ڈیسائیڈ کیا کہ وہ یسو کے پاس جائے گا اور سیکھیں گا اور جانیں گا اور جب وہ جاتا ہے وہ فوراں یسو مسی کے کاموں کا بیان کرتا ہے اور یسو مسی اس کے ریسپانس میں اسے کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں اے استاد جو موجزے تُو دکھاتا ہے کوئی نہیں دکھا سکتا جب تک خدا اس کے ساتھ اور آگے سے ریسپانس کیا ہے کہ جب تک کوئی آدمی نئے سرس سے پیدا وہ خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا تو دور کی بات ہے اسے دیکھ بھی اب یہ بالکل اس کی گفتگو کے اپوسٹ ریسپانس آیا ہے نا آپ کسی کی تعریفیں کر رہے ہیں اور آپ کو آگے سے کچھ اوری بات سننے میں ملے کیا فیل کریں گے آپ کیونکہ ہماری عادت بن چکی ہے نا اپنی تعریفیں سننے کی آپ کو پتہ ہے عمال کی کتاب سول میں باہر میں ایک غیب دان روح تھی ایک عورت میں اور وہ وہاں پر بڑا کام چل رہا تھا اور جب اس نے فالوس اور دوسرے رسولوں کو دیکھا ہے اس نے کہا یہ خدا کے بندے ہیں ان کی سنو کیا کہا انہوں نے اس عورت نے یہ خدا کے یعنی اس عورت کے اندر جو بدروح تھی غیب دان روح تھی وہ یہ تعریفیں کر رہی ہیں کئی دفعہ بدروحیں ہماری خوش آمند کر رہی ہوتی ہیں اچھا رسولوں نے دھیان نہیں دیا اپنی تعریف پر انہوں نے دھیان نہیں دیا یہ آج کئی مانداروں کے لیے خاص طور پر بدروحوں کنڈر لالے موجیاں کرنا لے یہ میسج ہے انہوں نے دھیان اپنی تعریف تھی تھیان اپنی وڈوں تھی تھیان نہیں دیا فوراں اس کو جھڑکا اب اس شہر میں شور مچ گیا کیونکہ وہ غیب دان روح ان کو بزنس دے رہی تھی ان کو کاروبار مل رہا تھا اور جب رسول نے اس بری روح کو جھڑک دیا تو ان کا کاروبار ٹھپ ہو گیا یعنی جادوگری باند ہو گئی تو میں اس بات پر امان رکھتا ہوں اگر کسی علاقے میں جادوگر ہیں تو پھر یہ خادموں کی کمزوری ہے خادموں کو یہ اتھارٹی ہے کہ کسی بھی علاقے میں اگر بدروے ہیں جادوگر ہیں اگر ان بدروہوں کو جادوگروں کو کوئی روک سکتا ہے باندھ سکتا ہے وہاں سے جانے کا حکم دے سکتا ہے تو وہ خدا کے لوگ ہیں یہ اتھارٹی خدا نے اپنے لوگوں کو دیئے اور یہ اختیار خدا نے اپنے لوگوں کو دیا ہے وہاں پر انہوں نے اس کی تعریف نہیں سنی بلکہ اس میں سے نکل جانے کا انہوں وہ ہی عورتیں پہلوں لوگاں دیکھ مسئلہ علاقاردیسی انہوں بدروہ نکل گئی ہے انہوں کسی اکامدی نہیں اب جو اس کے مالک دے ان کے لیے یہ بڑا نقصان تھا بڑا یہ عجیب بات تھی کہ وہ تھے انہوں نے لڑائی اور اس بات کے سبب سے پالوس حصول پر مقدمے بھی ہو گئے ان کو چھیل میں جانا پڑا لیکن انہوں نے اپنی تعریفیں کاش آج بھی خادم اپنی تعریفیں سننے کے چکروں میں نہ رہیں سچی اور دورست تعلیم دی جائے خدا ہم یسو نے اسے کہا جب تک کوئی شخص نئے سرے سے پیدا خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کی دور کی بات اسے دیکھ بھی نہیں سکتا نہیں پدائش یا نئے سرے سے پیدا ہونے سے کیا مراد ہے یہ very simple truth جو ہے سادہ سچائی جو ہے بائیبل کی میں آپ کے گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں مثال کے طور پر کوئی بچہ یا بچی دنیا میں آنے سے پہلے اپنی ماں کے پیٹ میں نو مہینے تک خدا اس کی پرورش کر رہا ہوتا ہے وہاں پر اب گور کریں ذرا ماں کے پیٹ میں اس کی آنکھیں بنی ہوئی ہیں لیکن وہ دیکھ نہیں رہا وہ بچہ جو ماں کے پیٹ میں ہے اس کی آنکھیں بنی ہوئی ہیں لیکن وہ دیکھ کیا وجہ ہے کیونکہ ابھی وہ پیدا نہیں ہوا ابھی وہ گور کر رہے ہیں اب ابھی وہ پیدا نہیں ہوا اب پرابلم کیا ہے لوگوں کو اس بات کی ذرا سمجھ نہیں آرہی لوگوں کے پاس روحانی آنکھیں کیوں نہیں ہیں کیونکہ وہ ابھی پیدا نہیں ہوا ہے ابھی وہ گناہ کے پیٹ میں ہے ابھی یہ دنیا گناہ کا پیٹ ہے اور جنہوں نے ابھی تک توبہ کر کے ببتشبہ نہیں لیا وہ ابھی تک گناہ کے پیٹ میں آنکھیں ہیں لیکن دیکھ اس بچہ کی طرح جو ماں کے بطن میں ہے اور اس کی آنکھیں ہیں لیکن وہ دیکھ نہیں سکتا کیونکہ ابھی اس کی پدائش نہیں ہوئی پہلا گرنٹیوں دوسرے باپ کی چودمی آیت میں لکھا ہے مگر نفسانی آدمی پڑھ دیجئے بھائی جی غور کریں یہاں پر یہ آیت بڑی زبر دا سہسے والے سے پہلا کرنٹیوں دو چودہ مگر نفسانی آدمی خدا کے روح کی باتیں قبول نہیں کرتا مگر نفسانی آدمی خدا کے روح کی باتیں قبول نہیں کرتا کیونکہ وہ اس کے نزدیک بے وقوفی کی باتیں بے وقوفی کی باتیں اور نہ نہ وہ انہیں سمجھ سکتا ہے نہ وہ انہیں سمجھ سکتا ہے کیونکہ وہ روحانی طور پر کیونکہ وہ روحانی طور پر پرکھی جاتی ہے پرکھی جاتی ہے پرابلم کیا ہے لوگوں کو روحانی سمجھ کیوں نہیں ہے لوگ کی باقی گلان جو بڑے سیارے نے روحانی طور پر کیوں نہیں سمجھ کیونکہ وہ روحانی طور پر پیدا نہیں ہوئے ابھی تک وہ بھی بھی کہتے ہیں میں پدائشی مسیحی ہوں میں خاندانی مسیحی ہوں ابھی تک وہ دنیا یعنی گناہ کے پیٹ میں ہیں اور جب ان کی نئی پدائش ہو جائے گی نئے مخلوق بن جائیں گے گناہ کے پیٹ سے باہر آ جائیں گے پھر ان کی آنکھیں بھی کھول جائیں گے اور کلام یہی فرماتا ہے کہ جو نفسانی آدمی ہے وہ روحانی باتوں کو بے وکوفی اور نادانی سمجھتا ہے اور پھر اس کے کہانہ پر وہ سن نہیں سکتا باہر ہاں خدا اندیسو نے کہا جس کے کہان ہو سنے اور پھر مکاشفہ کی کتاب میں بھی بار بار لکھا ہے جس کے کہان ہو کہ وہ سنے کہ روح کلیسیوں سے اس سے کیا مراد ہے کہانہ دے لوکان دے کہیں اندیں نکیوں دے کہیں اندیں بڑیوں دے یہ ان کی بات نہیں ہو رہی روحانی کانوں کی بات ہو رہی ہے کیونکہ بے شمار لوگ نہ سنتے ہیں نہ سمجھتے ہیں نہ انڈسٹینڈنگ ہے کیونکہ کہان ہی نہیں ہے وہ بچہ جو ماں کے پیٹ میں ہے اس کے کان بنے ہوئے ہیں لیکن وہ سن کیونکہ ابھی وہ پیدا اسی طرح آپ روحانی طور پر آپ کی سمات اتنی دیر تک نہیں ہوگی جب تک آپ روحانی طور پر پیدا نہیں ہو جاتے ہیں فیتہ نو سنو گے بھی تا سمجھ بھی آئے گی جب نئے سرے سے پیدا ہو جائیں گے نمبر تین اس کا مو ہے پر وہ بولتا نہیں ہے خدا نے اس کی ماں کے پیٹ میں اسے مو تو دے دیا ہے لیکن وہ بول نہیں رہا کیوں نہیں بول رہا کیوں کہ ابھی وہ پیدا نہیں ہوا میں چاہتا ہوں آپ اس چیز کو سمجھیں اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں کہ اس کا مو ہے پر وہ بول نہیں سکتا نمبر چار اس کے پیپڑے ہیں پر وہ سانس نہیں لیتا کیونکہ اس کے سانس کا خوراک کا انتظام خدا نے اس کی ماں کے ساتھ جڑا ہوا ہے ام لائکس جسے ہم بولتے ہیں ٹھیک ہے میڈیکل کی لینگویج میں خدا نے اس کی خوراک کا سانس کا سسٹم اس کی مدر کے ذریعے سے اسے دیا ہوا ہے اور جب وہ پیدا ہو جائے گا تو پھر وہ اپنی ناک سے اپنے مو سے سانس لے گا وہ پھر اس کے پیپڑے ہیں اور آپ نے دیکھا ہے کہ جیسے بچے کی پدائش ہوتی ہے ڈاکٹر اسے تھپڑ مارتے ہیں ایک دن میں پچھل دنوں ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ ایک نومالود بچے کو الٹا کر کے وہ ایسے اس کی مار رہا تھا تو وہ روتا ہے اسے کیوں رولاتے ہیں میڈیکل کیوں ایسا کرتی ہے تاکہ اس کے پیپڑے کھل جائیں کھل جائیں کیونکہ اب وہ پیدا ہو چکا ہے تو میں ایمان رکھتا ہوں کہ جب ہم نئے سرے سے پیدا ہو جاتے ہیں پھر ہم روحانی سانس لینا شروع کر دیتے ہیں اور ہم پھر زندہ ہو جاتے ہیں علیلیہ اس لیے تو سردیس کی کلیسیا کو مردہ کہا گیا ہے کہ تو زندہ کہلاتی ہے مگر ہے مردہ تیرے کام مردہ ہیں تجھ میں سپرچل بریٹھ نہیں ہے وہ کلیسی ہیں جن کلیسیوں میں توبہ کی ببتسمہ کی نجات کی تعلیم نہیں دی جاتی آپ یاد رکھیں وہ بڑی کلیسیہ ہو سکتی ہے لیکن وہ زندہ کلیسیہ نہیں ہو سکتی اس کا شمار بڑا ہو سکتا ہے اس کا نمبر بڑا ہو سکتا ہے وہاں پر چندے دایکیاں دینے والے زیادہ ہو سکتے ہیں ان کا ریجسٹر ان کا سٹاپ زیادہ ہو سکتا ہے لیکن وہ زندہ کلیسیہ نہیں ہو سکتی زندہ کلیسیہ وہی ہے جو روحانی طور پر نئے سرے سے پیدا ہوئی ہوئی کلیسیہ ہے آمین اور جب پدائش ہوتی ہے تو آپ کو پتا ہے کہ پھر بچے کو انہوں نے لہایا جاتا ہے کیا کیا جاتا ہے یہاں دائی نمان دیئے تو یہاں پھر نرس نمان دیئے ایسے ہوتا ہے نا تو اسی طرح جو لوگ توبہ کرتے ہیں نئی پدائش کا تجربہ ان کو ملتا ہے تو انہیں بھی ببتسمہ دیا جاتا ہے انہیں بھی نلہایا جاتا ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ جن لوگوں نے اس سچائی کو سمپلی مان لیا پھر حالات ان کے بدل گئے ان کی زندگی میں خدا نے عجیب کام کیا ان کے حالات بدل گئے چھٹا پوائنٹ پھر اسے نیا لباس پہنایا جاتا ہے اسے نیا لباس دیا جاتا ہے اور کلام لکھا ہے کہ تم سب جتنوں نے مسیح اس سو میں شامل ہونے کا ببتسمہ لیا مسیح کو پہن لیا پہن لیا اور ان لمحات پر گوھر کریں جب خاندان کے لوگ بچے کی بدائی سے پہلے بچے کے لیے نئے کپڑے بنانے میں مصروف ہوتے ہیں اور پھر اگلا پوائنٹ ساتھوں خوراک اور پرورش خوراک اور پرورش نو ملود بچوں کو خوراک دی جاتی ہے نیو بون بی بی جو ہوتے ہیں انہیں خوراک دی جاتی ہے سافٹ لیکورٹ دیا جاتا ہے اور آئی سے آئی سے آئی سے ان کی خوراک میں تبدیلی آتی جاتی ہے پہلا پترس دوسرے باپ کی تیسٹری آئے دیکھیں ذرا خدا کے اقلاب میں سے پہلا پترس دوسرے باپ کی تیسری آئیت اگر تم نے خداون کے مہربان ہونے کا مزہ چکھا ہے اس کے یعنی آدمیوں کے رد کیے ہوئے پر خدا کے چنے ہوئے اور قیمتی زندہ پتھر کے پاس آ کر تم بھی زندہ پتھوں کی طرح روحانی گھر بنتے جاتے ہو تاکہ کائنوں کا مقدس فرقہ بن کر ایسی روحانی قربانیاں چڑھاؤ جو یسسی کے وسیلے سے خدا کے نزدیک مقبول ہوتی ہیں واؤ پریز کار اور پھر آٹھ فا پوائنٹ ہے کہ جب کوئی بچہ بچھی دنیا میں آتا ہے تو پھر اسے نام دیا جاتا ہے کیا دیا جاتا ہے نام دیا جاتا ہے میں پچھلے دنوں بھی بتا رہا تھا کہ ویسٹ میں مغرب میں تو خیر بچے کی پدائی سے پہلے اس کا نام ڈیسائیڈ کر لیا جاتا ہے تو ہمارے ایشین کلچر میں تھوڑا سٹائل فرق ہے وہ کٹا پڑا ہو جاندہ ہے انہوں پپو کہندے رہنگے وہ پچھ رہے ہیں کہ یہاں ہاں کو رکھ ہے کہ نہیں یہاں ہم کاکا ہے یہاں ہم پپوے ہاں جی بگا بلو اور اس طرح سے ہم نے یعنی ہماری غیر جو ہم غیر سنجیدہ ہیں نا اس طرح بھئی یہ اس کی ترجمانی کر رہا ہے کہ ہم اپنے بچوں کے بارے میں سنجیدہ نہیں ہیں ہم ان کی جو اہمیت ہے ویلیو اس کو سمجھتے نہیں ہیں اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے لیکن میرا آج کا جو آہ نکتہ ہے پوائنٹ ہے ٹاپک ہے انوان ہے وہ ہے کہ ہم نے نئی پدائش جو ہے اس کے بھید کو سمجھنا ہے کیونکہ کلام میں سے جو مرکزی حوالہ پڑھا گیا کیا ہے اس لئے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے نیو لائف کی بات ہو رہی ہے نئی زندگی کی بات ہو رہی ہے نئی پدائش سے پھر ہمیں نیا محول مل جاتا ہے نئی پدائش سے ہمیں نیا محول مل جاتا ہے پھر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس کلیسیا میں جائیں جہاں پر نئے سرے سے پیدا شدہ لوگ بون اگین نئی پدائش کا جنہوں نے غسل لی ہے جنہوں نے نجات پائی ہے ایسی کلیسیا جہاں پر توبہ کی نجات کی تعلیم دی جاتی ہے ہم وہاں پر جائیں نیا محول ہمیں مل جاتا ہے اور پھر دسویں اور آخری پوائنٹ نئی رشہ داری ہے نئی رشہ داری ہمیں مل جاتی ہے افسیوں دوسرے باپ کی انیسویں آئیت سے لے کر بائیسویں آئے تک پڑھنے تو وہاں پر لکھا ہے اب تم پردیسی اور مسافر نہیں ہو پردیسی اور مسافر کون ہوتے ہیں جنہ دا کوئی جانن والا نہ ہو میں کبھی کبھی غور کرتا ہوں جب امریکہ یورپ دنیا بھر میں جاتا ہوں کہ انگریز جن کے پاس جاتے ہیں ہم ٹھہرتے ہیں چرچز میں خدمت کرتے ہیں نہ وہ ہمارے رشہ دار ہیں ٹھیک ہے نہ ہم ان کو کبھی ملے نہ ان سے کبھی کوئی تعلق تھا لیکن یہ کیسی مسیح کی محبت ہے کہ جیسے ہی ہم ایک دوسرے کو ملتے ہیں اپنا عیت کا احساس ہوتا ہے اور وہ ہمیں اپنا بیسٹ پیش کرتے ہیں بہترین ہمارے لئے کمرے جگہ مجھے یاد ہے بینی ان کے بہت قریب ایک شخص ہے وہ میرا بھی دوست ہے میں اس کے گھر میں گیا اس نے میرے لئے تین ہزار یو ایس ڈالر کا میٹرس بیڈ خریدا اس نے کہتے ہیں خدا میرے دل میں ڈال رہا تھا کہ پہلے تو وہ سوچتے ہیں جب پاکستان تو آ رہے ہیں گریم ملک تو آ رہے ہیں وہ کہتے ہیں پہلے یہ بات میرے ذہن میں چل رہی تھی کہتے ہیں خدا کہ پاکرو نے مجھے کہا کہ نہیں وہ میرا خادم ہے میری انجیل سناتا ہے وہ میرا شہزادہ ہے تو اس کے لئے سپیشل کمرات ہے یار کر یہ کیسے ہوتا ہے یہ کیسے ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے کیونکہ مسیح کی محبت جو ہے وہ ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کی عزت کریں ہم ایک دوسرے کی خدمت کریں اور جب لوگ نہیں سرسے پیدا ہو جاتے ہیں توبہ کر لیتے ہیں بتسما لے لیتے ہیں پھر انہیں ایک فیملی مل جاتی ہے پھر انہیں ایک رشتہ مل جاتا ہے اب دیکھیں جب کلیسیاؤں ہوں کے وزرڈ کیے جاتے ہیں ان سے ہمارا کوئی جسمانی رشتہ تو نہیں ہوتا کوئی خونی رشتہ تو نہیں ہوتا لیکن مسیح میں ایسی محبت اور ایسا رشتہ ہے کہ کوئی چیز ہم ایک دوسرے سے چھپاتے نہیں ہیں کوئی پردہ نہیں ہوتا ہمارے درمیان کیوں؟ کیونکہ اب ہم مسیح میں ایک خاندان ہے شاہی کاہنوں کا فرقہ ہے اس کی مقدس قوم بن چکے ہیں اور اس کی خاص ملکیت بن چکے ہیں تاکہ اس کی خوبیاں ظاہر کریں تو آج میں آپ کی خدمت میں جو پیغام شیر کر رہا ہوں وہ ہے نئے مخلوق نیو کریشن نیو لائف نئی زندگی اگر آپ میں سے کسی بین بائی نے جو لائیو ہے مارے ساتھ یہاں یہاں پر ورشپ سینٹر میں ادھر ہال میں یا باہر گراؤنڈ میں ٹینٹ کے نیچے ہیں اگر آپ نے نئی پدائش کا تجربہ حاصل نے کیا تو پھر یہ وہ وقت ہے کہ آپ توبہ کریں ببتسمہ لیں ہر جو پہلا سنڈے ہوتا ہے فرس سنڈے ایوری منت ہم پانی کے ببتسمہ دیتے ہیں سبح نوم بجے بھی دیتے ہیں اور پھر بارہ بجے بھی دوپہر کو دیتے ہیں سنڈے کو ہم دو دفا پانی کے ببتسمہ دیتے ہیں آمین یو آر ویلکم آئیے چکے موسیقی